ایک ایسا پاکستانی سیاستدان جس پر زیادہ اور میں اتنا تشدد کیا جاتا کہ ان کے خون سے لطپت کپڑے دھلنے کے لیے گھر بھیجے جاتے آئین پاکستان میں کادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوانے میں یا یا بختیار کا کتنا اہم کردار تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ زرفکار علی بھٹو کے عدالتی ٹرائل کے دوران وکلا پینل کے سربراہ یا یا بختیار بھٹو صاحب کو پھانسی کے پھندے سے کیوں نہ بجا پائے قانونی معاملات کے ایکسپرٹ سمجھے جانے والے یا یا بختیار کب کیسے انتخابی دنگل میں اترتے رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بھٹو صاحب کے ذاتی دوست سابق سینیٹر ایم این اے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان رہنے والے یا یا بختیار کے ابتدائی یام سے لے کر ان کے مکمل سیاسی کریئر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کی کس نمبر 42 میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں آمنہ آدل اس سے پہلے کے ویڈیو سٹارٹ کریں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنکھ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے سال 1923 میں کوئٹا شہر میں مقیم ایک پشتون فیملی میں بیٹے نے آنکھ کھولی جس کا نام یایا بختیار رکھا گیا بچے کو کوئٹا ہی کے ایک سکول میں داخلہ دلوایا گیا جہاں سے اس نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی بعد ازاں یایا بختیار لاہور چلے آئے اور انہوں نے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھا اس دوران وہ سٹوڈنٹ پولیٹکس میں ایکٹیو ہوئے اور آل انڈیا مسلم لیگ کی طلبہ تنظیم مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن سے وابستہ ہو گئے لاہور سے ماسٹرز کر لینے کے بعد یایا بختیار برطانیہ چلے گئے اور وہ لنڈن سے بیریسٹر بن کر واپس لوٹے یہاں میں آپ دوستوں کو ان کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گی ایک موقع پر جب قائد عاظم کوئٹا میں قیام پذیر تھے تو یایا بختیار نے انہیں کچھ تصاویر دکھائیں جو انہوں نے کلک کی تھی قائد عاظم اپنی تصاویر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور یایا بختیار سے مزید تصاویر کھینچنے کی فرمائش کرنے لگے اگلے روز یایا بختیار اپنا کیمرہ اور فلیش لائٹ تھامے قائد عاظم کے کمرے میں چلے آئے اور بانی پاکستان کی تصاویر لیں جو آج بھی ان کے فیملی کے پاس موجود ہیں قیام پاکستان کے بعد وزیر آزم لیاقت علی خان نے یایا بختیار کو بلوچستان ایڈوائزری کانسل کا میمبر بنایا قائد ملت کے بعد انیس سو باون میں یایا بختیار آئین ساز اسمبلی کے ایک ٹمیٹی کے رکن بھی رہے اس کے چند سال بعد کمانڈرین چیف جنرل محمد عیوب خان نے مارشلہ لگاتے ہوئے جمہوریت کی بسات لپیٹ دی تو یایا بختیار ہی تھے جنہوں نے ایوب خان کے اس اقدام کو چیلنج کیا ان دنوں میں یایا بختیار کا شمار مسلم لیگ کانسل کے قداور سیاستدانوں میں ہوتا تھا تب وہ مسلم لیگ ویسٹ پاکستان کے صدر تھے انیس سو پینسٹ میں پاکستان میں صدارتی انتخابات ہوئے تو انہوں نے قائد عظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جنا کے انتخابی مہم بھرپور طریقے سے چلائی انیس سو ستر میں جنرل آغا محمد یایا نے پاکستان بھر میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کیا یایا بختیار اس انتخابی دنگل میں کوئٹا کے حلقے سے مسلم لیگ کانسل کے لال ٹین کے نشان سے اپنی الیکشن مہم چلانے لگے ان کے مدد مقابل جمعیت علماء اسلام کے مولوی عبدالحق میر یونس اور نواب محمد خان جوگزئی جیسے بڑے نام الیکشن لڑے تھے الیکشن ریزلٹ آیا تو یایا بختیار مولوی عبدالحق کے 32,65 اور میر یونس کے 20,226 ووٹوں کے بدلے میں 6,358 ووٹ ہی حاصل کر پائے اور انہیں شکست سے دو چار ہونا پڑا سکوتے ڈھاکا کے بعد یہاں پاکستان میں زلفکار علی بھٹو نے مسند اقتدار سنبھالا تو یایا بختیار کو بھٹو صاحب کے قریب آنے کا موقع ملا اور پھر زلفکار علی بھٹو کی خواہش پر انہیں اٹورنی جنرل آف پاکستان بنا دیا گیا تب یایا بختیار کا سٹیٹس فیڈرل منسٹر کے برابر تھا وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں بھی پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے رہے انڈیا میں قید پاکستان کے 90,000 جنگی قیدیوں کی واپسی میں یایا بختیار کا قلیدی کردار تھا یہاں میں آپ دوستوں کو بتاتی چلوں کہ سال 1974 میں قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر احمد کو پارلیمنٹ میں بلا کر جرا کرنے والے یایا بختیار ہی تھے 1977 کے جنرل الیکشن میں کوئٹا کانسٹیٹوینسی سے یایا بختیار پیپلز پارٹی کے تلوار کے نشان سے انتخابی اکھاڑے میں اترے اس الیکشن میں ان کا مقابلہ عبدالسمت خان اچکزئی کے جواز سال بیٹے محمود خان اچکزئی سے ہوا محمود خان اچکزئی کے سترہ ہزار چوالیس ووٹوں کے مدد مقابل یایا بختیار کے بیلڈ باکس میں سترہ ہزار نو سو ترہ سی ووٹ پڑے اور وہ الیکشن جیت کر پہلی مرتبہ ایم این اے منتخب ہوئے 1977 کے جنرل الیکشن میں دھانلی کو جواز بناتے ہوئے بھٹو مخالف پاکستان قوم اتحاد یعنی پی این اے والے سڑکوں پر نکل آئے ملک انارکی اور لا قانونیت کے جانب بڑھنے لگا تو ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمی چیف جنرل محمد زیاء الحق نے مارش اللہ امپوس کر دیا ظلفکار علی بھٹو پر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا تو یایا بختیار بھٹو صاحب کے وکلا کے پینل کے سربراہ بنائے گئے یایا بختیار نے سترہ مارش کو اپنے دلائل مکمل کیا اور اسی روز سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا یایا بختیار اپنی تمام تر قانونی مہارت کے باوجود بھی بھٹو صاحب کو سولی پر لٹکنے سے نہ بچا سکے ظلفکار علی بھٹو نے جیل میں بھوک ہرطار شروع کر دی 26 مارچ کو بیگم نسرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو سہالہ ریسٹ ہاؤس سے ڈسٹرک جیل راور پنڈی لائے گیا یہاں ان کی بھٹو صاحب سے دو گھنٹوں تک ملاقات ہوتی رہی یکم اپریل کو بھٹو صاحب کی بہن شیربانو امتیاز نے اپنے بھائی کے لیے رہن کی اپیل کی جو مسترد کر دی گئی اور پھر تین اور چار اپریل کے درمیانی شب ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا زیادہ دور حکومت میں جہاں پیپلز پارٹی کے عام کارکنان اور قیادت زیر اطابائی وہی یایا بختیار بھی عذیتیں سہتے رہے چونکہ وہ جنرل محمد زیادہ حق کی پولیسیوں پر تنقید کیا کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ انہیں ایک روز گرفتار کر لیا گیا اور وہ جیل کے مہمان بنا لیے گئے یایا بختیار پر الیکشن دہادلی کا الزام لگایا گیا اور خصوصی عدالت نے انہیں پان سال قید بامشکت کی سزا سنائی کہا جاتا ہے کہ صدر زیادہ حق کے آرڈرز پر جیل میں قید کے دوران یایا بختیار پر بہمانہ تشدد بھی کیا جاتا رہا جیل میں قید کے دوران یایا بختیار کے کپڑے دھونے کے لیے ان کے اہل خانہ کو دیے جاتے تو اکثر کپڑے خون سے لکپت ہوتے تھے یایا بختیار نے اپنی زندگی کا آخری الیکشن 1988 میں لڑا پیپلز پارٹی کے تیر کے الیکشن سیمبل سے انتخاب لڑنے والے یایا بختیار 11,931 وٹ حاصل کرتے ہوئے پانچوے نمبر پر آسکے اور وہ اسلام آباد کے پارلیمان تک نہ پہنچ پائے یاد رہے کہ 88 کے جنرل الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی تھی اور محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی بار ملک کی وزیر آزم بنی تھی محترمہ کی خواہش پر یایا بختیار نے ایک بار پھر سے اٹارنی جنرل کا عہدہ قبول کر لیا 1991 سے 1993 کے دوران یایا بختیار سینیٹر رہے اور وہ سینیٹ آف پاکستان میں بطور آپوزیشن لیڈر اپنے فرائز نبھاتے رہے یہاں میں آپ دوستوں کو بتاتی چلوں کہ جب صدر غلام اسحاق خان نے اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کی حکومت برطرف کر دی تو میاں صاحب نے یایا بختیار کی خدمات حاصل کی اور پھر جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف کی حکومت بحال کر دی تو محترمہ بین ازیر بھٹو نے کہا تھا کہ سندھ کے وزیر آزم کے لیے الگ قانون ہے اور پنجاب کے وزیر آزم کے لیے قانون الگ یایا بختیار کی نجی زندگی کو ڈسکس کریں تو انہوں نے ہنگری سے تعلق رکھنے والی لیڈی ایوہ سے شادی کی ان کے دو بیٹے اور دو ہی بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کے نام ڈاکٹر سلیم بختیار ڈاکٹر کریم بختیار سائرہ بختیار اور زیبہ بختیار ہے یایا بختیار کی صاحبزادی زیبہ بختیار پاکستان میں صفحے اول کی ایکٹرس رہ چکی ہے کراچی میں مقیم زیبہ بختیار پاکستانی ڈراموں کے علاوہ لولی ورڈ اور بولی ورڈ فلموں میں بھی اپیر ہو چکی ہے خیر ہم بات کر رہے ہیں یایا بختیار کے بارے میں سیاست سے ریٹائیمنٹ کے بعد انہوں نے لوگوں سے ملنا ملانا کم کر دیا وہ کراچی میں اپنے گھر میں متعلق کرتے رہتے اور پھر ستائیس جون دوہزار تین کے روز وہ اکاسی برس کی عمر میں وفات پا گئے انہیں کوئٹہ میں ان کے ابائی علاقے کیلی شیخ خان کے قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ قتل ہو جانے والے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وائی کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں بھٹر صاحب کی بائیوگرافی دیکھنے کے لیے یہاں نیچے اور جنرل واجد علی برکی کو جاننے کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں الیکشن باک سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں خدا حافظ